موسیقی معلومات کا حق رڈی آئی ایکٹ جو مختلف ممالک میں نافذ ہے شہریوں کو سرکاری معلومات تک رسائی کا اختیار دیتا ہے شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دیتا ہے بسی کلی یہ عوام کو حق دیتا ہے حکومتی معاملات تک رسائی کا جانکاری قانون میں ترمیم کو چنوٹی لینے والی عرضی پر سپریم کورٹ غور کرنے کو تیار ہو گیا ہے یہ گوڈ گورننس کو فروغ دینے بدنوانی کا مقابلہ کرنے اور دنیا بھر میں جمہوری عمل میں شہریوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم ٹول کے طور پر کام کرتا ہے دنیا کی تمام بڑی جدید و قدیم تہذیب یافتہ قومیں اپنی عوام یعنی جمہور کو ازادی ارائی کا حق دیتی ہیں ستارہ سو چھے سٹھ میں سویڈن نے معلومات تک رسائی کا دنیا کا پہلا قانون اپنایا جبکہ فرانس نے ستارہ سو اناسی اور امریکہ نے انیس سو چھے سٹھ میں جمہور کے لیے معلومات تک ازادی کے لیے قانون اپنایا اسی طرح ہم ملکت پاکستان نے آرٹیکل اے نائنٹین کے تحت آرٹی آئی ایکٹ کو متعارف کروایا دوہزار پانچ بلوچستان میں معلومات کی آزادی کا ایکٹ عمل میں آیا اور پندرہ فروری دوہزار اکیس سوبائی بلوچستان کی سوبائی اسمبلی میں آرٹی آئی ایکٹ کا بھی پاس آرٹیکل نائنٹین اے 2010 میں جو انیکٹ ہوا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایبری سٹیزن شل ہیبھے رائی تو ہیب ایکسس تو دی انفرمیشن آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس انسٹیڈ آف سم رسکشنز وز امپوز بائی لوگ آن ڈیفرین ٹھنگز رگارڈنگ سیکیورٹی اجنسیز ان دی انفرمیشن پبلک امپورٹنس کی جتنی بھی چیزیں ایک آدھ آم آدمی کا اس تک ایکسس ہونا چاہیے یہ لاؤ جو ہے آپ کا نائنٹین اے آپ کو اللاؤ کرتا ہے اس تمام تر انفرمیشن کو ایکسس کرنے کے لیے فردر مور آر ٹی ایکٹ جو کہ پاس ہوا تھا فیڈرل لیول پہ 2017 سے وہ پاس ہے اور بلوشتان میں وہ 2021 فیب میں پاس ہوا تھا اس ادارے سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہم نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم اس لاؤ کو پاس کرانے کے لیے جتنی بھی لابنگ اور اوینس رائزنگ ہے وہ ہم 2019 سے کنٹینیوسلی کر رہے ہیں اس لاؤ کے پاس ہونے کے پہلے سے بہت ساری ہرڈلز ہم نے فیس کی ہیں جیسے کہ اوینس کا نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ ہماری بیوکیسی ہماری گورنمنٹ کے ادارے ہمارے ایم پی ایز وہ جو لاؤ میکرز جنہوں نے لیجسلیچرز جنہوں نے یہ لاؤ پاس کرنا تھا ان کو یہ اویر کروانا ان کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا یہ ہمارے ادارے کا ایک بیسک جو ہے وہ ایمپورٹنٹ رول رہا ہے کہ ہم نے ان کو اویر کیا اس بارے میں اور جتنا ہو سکتا تھا کہ ان کو پریشرائز کیا سیبل سوسائٹی سے اور ہمارا ایک فورم ہے پبلک اکاؤنٹیبیلیٹی فورم اس کے حوالے سے تاکہ وہ اس لاؤ کو جو باقی تمام ترتین صوبوں میں کافی پہلے سے پاس ہے جیسے دوہزار سترہ سے پہلے سے یہ لاؤ باقی فیڈرل کے پاس ہونے سے پاس ہوا تھا وہ یہاں پہ پاس نہیں تھا تو ہم نے اسے بلوشتان میں ان ایک کروانے کی یہ کوششیں ہم کرتے رہے ہیں آخر میں اس تمام تر ڈسکشن کے بعد آپ سب سے گزارش ہے اس بلوشتان کی عوام سے گزارش ہے کہ آر ٹی ای کمیشن کے اوپر بات کریں یہ کمیشن آپ کا ہے اس کمیشن کے فعال ہونے سے یہ جو بھی فائدہ پہنچے گا وہ آپ لوگوں تک ہی پہنچے گا بلوشتان میں لوگ حکومتی فیصلوں پالسیوں اور عوامی معلومات تک رسائی کے لیے آر ٹی آئی ایکٹ استعمال کرتے ہیں یہ شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے چونکہ پبلک سیکٹر کے اقدامات پر روشنی ڈالتا ہے لوگ سرکاری کام کاج پر نظر رکھنے بد انوانی پر نظر رکھنے اور اپنے حکومت کے بارے میں جاننے کے لیے آر ٹی آئی ایکٹ کا استعمال کرتے ہیں بلوشتان کے تناظر میں جہاں تاریخی اور گورننس کے مسائل اکثر آپس میں جڑے رہتے ہیں آر ٹی آئی ایکٹ جو جواب دہی کا بہترین ذریعہ بنتا ہے ویسے تو بلوشتان سب سے پہلے آر ٹی آئی ایکٹ بلوشتان میں آیا اور دو ہزار دو اور تین میں کوشش کی گئی لیکن وہ اتنا اس میں بہت سے سکم بھی تھے بہت سے اس میں ایک گیپس تھے اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں آیا اور وہ بھی بڑی مشکلات کا ایک رہا کہ ایکٹ تیار تھا اسمبلی میں پیش کرنا تھا کیا وجوہات تھی خیر بہرحل وہ ہو سکتی ہیں وجوہات اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں جب آیا اب کمیشن نہیں بن رہا کمیشن بننا چاہیے دو ہزار سترہ اور آج آپ دیکھیں غالباً پانچ سال ہو گئے ہیں چھٹا سال جا رہا ہے کمیشن آئے جائے تو وہ اس کا کام شروع ہو جائے گا دوسرے صوبوں میں اب ریسنٹلی ایک بہت اچھا سیمینار بھی تھا ایک ڈسکوشن بھی تھی سی پی ڈی آئی کے تعاون سے اور تمام سندھ کے پنجاب کے چیف کمیشنر کمیشنرز خیبر پختنخواہ کے کمیشنرز وہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آکے اور وہ بڑی حیرت کا ہزار کر رہے تھے اور انہوں نے ایک ریزولیشن بھی منظور کیا ایک جنرلسٹ کا کوئیٹا پریس کلب میں ایک ٹریننگ چل رہی تھی اور اس میں آ کر چیف جو کمیشنر تھے پنجاب کے انہوں نے ایک کہا کہ میں اس کو ایک ریزولیشن منظور کرواؤں گا اور اس ایوان اور جو وہ سی پی ڈی آئی کا جو فنکشن تھا وہاں بھی انہوں نے کہا اور وہ گورنمنٹ آبلوستان کے چیف مینسٹر نیگران وزیرالہ علی مردان ڈھوم کی اور ملک عبدالولی کاکر گورن آبلوستان سے ملاقات ہوئے اور انہوں نے اس کو پرسو کیا کہ یہ ہونا چاہیے جب ہوریت کے رقص میں آر ٹی آئی اپنی آیت کو کھولتی ہے شفافیت کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہے جہاں شہری اور سچائی آپس میں بات چیت کرتے ہیں